جہانزیب خان گزشتہ بائیس سالوں سے مگزبانی یعنی شہد کی مکیوں کو پالنے کے کاروبار سے منسلک ہیں وہ مکیوں سے بھرے انڈھبوں کو سرسبز علاقوں میں لے جانے کے لیے جگہ جگہ گومتے ہیں تاکہ مکیوں کو شہد پیدا کرنے کے لیے زرگل مل سکے جہانزیب خلیجی ممالک کو بھی شہد برامت کرتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے پیداوار مسلسل کم ہو رہی ہے گزشتہ سات آٹھ سال سے یہاں پر سو پیٹی مکیوں نے ایسا شہد بھی کیا ہے کہ ستر ساٹھ اور پچاس کلو شہد بھی نکالا ہے لیکن ابھی اس سال میں دس کلو شہد بھی نہیں نکال سکا آل پاکستان بی کیپرز این ہنی ٹریڈرز اسوسییشن کے جنرل سیکرٹری شیر زمان مومن کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں میں بارود کے استعمال فصلوں پر کیمیکلز کے اسپریے درختوں کی کٹائی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے شہد کی دو مقامی نسل کی مکیوں کو مادومیت کا شدید خطرہ لاحق ہے جبکہ کئی دیگر اقسام بیماریوں کا شکار بھی ہو رہی ہیں گزشتہ سال سے ایک دو مرض جو ہیں وہ نئے آ چکے ہیں ابھی ہمارے اس ملک میں شہد کی مکیوں میں پیدا ہونے والی نئی بیماریوں کے علاج کے لیے کئی قسم کی عدویات استعمال کی جاتی ہیں مگر یہ عموماً چین سے آتی ہیں اور ان پر درج ہدایات بھی چینی زبان میں ہوتی ہے جن کو سمجھنا عام مگس بان کے بس کی بات نہیں شہر زمان مومن کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل تک خیبر پختلخواہ سے سات ہزار ٹن شہد خلیج کو برامت کیا جاتا تھا جس سے باری ذر مبادلہ حاصل ہوتا تھا اب اس کی مقدار کم ہو کر تین ہزار ٹن تک رہ گئی ہے انہوں نے حکومت کو تجویز دی ہے کہ سرسبز پاکستان اور بیلین ٹری سونامی منصوبے میں ایسے پودے اور درخت لگائے جائے جن پر پھول زیادہ وقت تک رہتے ہیں تاکہ شہد کی مکیوں کو بہترین خوراک ملے اور ہمیں بہترین شہد عمر فاروق وائس اف امریکہ پشاور